آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کرونا یعنی کوویڈ نائنٹین کے سلسلے میں آج کل ویکسینیشن کی تحریک چل رہی ہے اور جا بجا حکومت کی طرف سے بھی ویکسین لگانے کی ترغیبات دی جا رہی ہیں تو اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ شریع طور پر اس طرح کی ویکسین لگانا درست ہے یا نہیں اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں تو جواباً عرض ہے کہ یہ کرونا یعنی کوویڈ نائنٹین ایک بڑا محلک مرض ہے اس کی کوئی باقاعدہ دواء اب تک ایجاد نہیں ہوئی ہے البتہ ویکسین کے ذریعے سے اس مرض سے بچاؤ کی کسی حد تک تدبیر کے طور پر کوشش کی جا رہی ہے یہ ویکسین دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسانی جسم میں مدافعاتی نظام رکھا گیا ہے اس کو معصر بنانے میں مدد دیتی ہے یہ اس ویکسین کا اصل کام ہے اور شریعت میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کے لیے جو بھی جائز تدبیریں ہو سکتی ہیں ان کو ہم اختیار کریں انہی تدبیروں میں سے موجودہ زمانے میں ایک تدبیر یہ ویکسین بھی ہے اس لیے شریعت طور پر اسے لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے اسے قلاف شریعت قرار نہیں دیا جائے گا اور اگر یہ کہا جائے کہ اس میں بعض اجزاء ایسے ہیں جو شریعت طور پر قابلِ اشکال ہیں تو اولاً ابھی تک اس بارے میں کوئی یقینی بات سامنے نہیں آئی ہے اور اگر بلفرض یقینی بھی ہو تو دوسری چیز یہ رہ جاتی ہے کہ وہ قابلِ اعتراض جید اپنی اصلی شکل میں ویکسین بننے تک باقی ہے یا نہیں اگر باقی ہو اس کی پوری تحقیق ہو جائے تب تو کسی بحث کی گنجائش ہے لیکن اگر تبدیلِ ماہیت ہو جائے تو پھر اس کے استعمال کرنے میں شرعن کسی طرح کا کوئی اشکال نہیں ہے اس لیے اپنی صحت کی حفاظت کے لیے اگر کوئی ویکسین لگواتا ہے تو شرعن اسے ناجائز نہیں کہا جائے گا کہ گناتے ہیں